وقت ذہنی حالت ہے جو نفسیاتی حالت ہے خاص کر اس کی جو جسمانی حالت ہے وہ اس کا بائیس کیجی ویٹ کم ہے بہت کمزور ہے عمران ریاض اس وقت اور یاداشت کے لحاظ سے وہ بلکہ ٹھیک ہے ذہنی اور اس کے جو سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہیں اس کے جو منٹل ہیلتھ کے ٹیسٹ ہیں اس کے جو فیزیکل ٹیسٹ ہیں اور جو کلینکل ٹیسٹ ہیں اس کی کمپریہنسیف جو ہے وہ ہم نے ایک سپیشلائز جو ٹاپ ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے ان سے ہم کل سے کانٹیک کر رہے ہیں اس کا ایک پرائیویٹ ڈاکٹرز کا جو سپیشلائز ڈاکٹرز ہیں ان کے ہم نے ایک میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کروانا ہے ڈاکٹرز سے عالی سطح پر ہمارے کوشش کر رہے ہیں کہ مارکٹ کے جو سب سے اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ لیں تاکہ اس کے کمپریہنسیف لی کلینکل ٹیسٹ جو ہے وہ کروائے جائیں جس کے بعد حتمی طور پر اس کی روشنی میں ان کی رپورٹ کی اور ان کی جو اپنی اپینین ہوگی اس کی روشنی میں جو ہے وہ ہم زیادہ کریڈبلی امران کی جو فیزیکل سائیکلوجیکل اور میٹل ہیلتھ ہیں اس کے بارے میں زیادہ اچھے طریقے سے اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں ان کی رائے کی روشنی میں جو اس کی فیزیکل اپیرنس ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے اور ناقابل بیان قسم کی اس کی صحت ہے اور انشاءاللہ بارک و تعالی اس وقت ساروں سے تمام میڈیا سے اور اس کے جو صحافی کلیگز ہیں اور وہ سیکڑوں کی تعداد میں ہیں اور سیکڑوں کی تعداد میں مجھ سے بھی رابطہ کیا گیا ہے سب کی طرف سے کہ آپ اسے ملقات کروائیں اور امران سے کسی طرح ہماری کوئی چھوٹی یا لمبی ملقات ہو سکے یہ میری سب سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ امران کو اور اس کی فیملی کو they have all under gone some very very serious times انتہائی ایک زندگی اور موت کی کشم کش سے صرف امران ریاض نہیں اس کا سارا خاندان جو ہے وہ گزرے برائے مربانی ان کی پرائیویسی کو at absolute cost under every possible circumstances جو ہے وہ respect کی جائے اس وقت یہ بہت important ہے کہ جس mental traumatic situation سے پورا خاندان گزرے particularly جو امران ریاض گزرے اس پہ کوئی speculation مت کی جائے رکا جائے اس کو privacy دی جائے اس کو اپنی جو پرانی اس کی طوانہ حالت تھی ہر لحاظ سے اس میں واپس آنے دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ speculation سے اور rumors سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے nightmairs اس case میں face کی ہیں rumors کی صورت میں آج مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ میرے صحافی دوست کہاں پہ ہیں ساری دنیا کے جنہوں نے locally internationally repeatedly repeatedly they were slapping these rumors on our faces کہ امران ریاض خان زندہ نہیں ہے وہ international newspapers وہ international journalists جنہوں نے پوری قوم کو اور خاص کر امران ریاض کی family اور وقلاء کے لیے دن اور رات مسیبتیں اور تکلیفیں پیدا کی کہ وہ زندہ نہیں ہیں مجھے آج بتائیں وہ کہاں پہ ہیں وہ سارے ادارے کیا وہ اپنی ذمہ داری لیں گے کیا وہ جو ٹراما ان کی اس منفی روئیوں اور منفی خبروں کی وجہ سے جو سارا خاندان اور ساری قوم سے گزری ہے کیا اس کی وہ معافی مانگیں گے کہاں ہیں وہ سارے صحافی دوست جو بھڑ چڑ کے جو ہے وہ دن اور رات جو ہے وہ twitter use کرتے یا باقی platform use کرتے ہوئے کہتے تھے کہ امران ریاض قومے میں ہیں مجھے بتائیں وہ کہاں پہ ہیں آج کس کس پر میں کتنے کیس دائر کروں یا امران ریاض اپنی طرف سے یا اس کے خاندان کی طرف سے اگر میں نے کیسز دائر کرنا شروع کیے تو ہزاروں میں تعداد چلی جائے گی ان تمام صحافیوں کے خلاف یا وہ جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ان کے خلاف فوجداری مقدمے بھی آج میرے اسٹیبلشٹ سینڈ کرتے ہیں اور اگر میں ڈیمیجز فائل کروں گا کہ وہ بھی میرے اسٹیبلشٹ سینڈ کرتے ہیں تو برائے مربانی جو ہم نے ماضی سے استقلیف سے منفی روئیوں سے میڈیا کے بھی کچھ دوستوں کے بائے لارج میڈیا جو ہمارا نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے اس نے انتہائی رسپونسیبیلٹی کے ساتھ اپنی ریپورٹنگ کیا اور اپنے ان تمام فرائز اور جو ذمہ داری ہیں اس کو احسن طریقے سے نبایا ہے لیکن وہ جو تمام لوگ ہیں جنہوں نے نیگٹیو ریومرز کریئٹ کی ہیں نیگٹیو ریومرز کریئٹ کی ہیں مجھے بتائیں کہ کیا پھر میرا آپی سے سارے صافیوں سے یہ مطالبہ ہے مجھے بتائیں پھر کیا ان پر سب کے کیسز دائر کیے جائیں ان کو اگزامپل سیٹ کیا جائے جو ریومرز کرتے رہے ہیں جن کے پاس کسی قسم کے نہ کوئی کریڈبل سورسز تھے نہ ہی کوئی ڈاکومنٹری مٹیریل تھا کہ وہ اپنے ورشن کو بیک اپ کر سکے تو لہٰذا یہ جو ماضی میں ساڑھے چار مہینے سے جس تکالیف سے ہم گزرے ہیں اس کی روشنی میں اس سے جو ہم نے اگر کوئی سبق سیکھا ہے کیا انسانیت کیا پروفیشنلزم ہمارے میں باقی ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو برائے مربانی اس کو جو ہیلتھ ہے اس کی جو ویل بینگ ہے وہ بہت امپورٹنڈ ہے ہمارے لیے بلکل کوئی وقت نہیں ہے اس وقت یا اس سے پہلے کہ میڈیا کیا کہتا تھا یا ان کو کیا سوالات کے جوابات چاہیے جو سوالات کے جوابات جس جس کو چاہیے وہ میرے سے رافتہ کر سکتا ہے اور میں جون جون کوئی سٹیپس جو میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں اس سے انڈر ٹیک کر جائیں گے جس وقت عمران کے تمام پوسٹ ٹروماتک سیچویشن میں جو کلینیکل ٹیسٹ ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے اس میں جو شواہد جو ریپورٹس ہمارے سمنے آئیں گی اس کی بیسس پہ انشاءاللہ بارک و تعالی ہم کوئی ریزنبل اور کریڈبل اور سبسٹینشل کومنٹ کریں گے اس کے علاوہ برائے مربانی جو ہے وہ عمران ریاض کے بارے میں کسی قسم کی کوئی سپیکولیشن کوئی ریومرکت ذہنی حالت ہے جو نفسیاتی حالت ہے خاص کر اس کی جو جسمانی حالت ہے وہ اس کا بائیس کے جی ویٹ کم ہے بہت کمزور ہے عمران ریاض اس وقت اور یاداش کے لحاظ سے وہ بلکہ ٹھیک ہے آہ ذہنی اور اس کے جو سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہیں اس کے جو منٹل ہیلتھ کے ٹیسٹ ہیں اس کے جو فیزیکل ٹیسٹ ہیں اور جو کلینیکل ٹیسٹ ہیں اس کی کامپریہنسیف جو ہے وہ ہم نے ایک آہ سپیشلائز جو ٹاپ ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے ان سے ہم کل سے کانٹیک کر رہے ہیں اس کا ایک پرائیویٹ ڈاکٹرز کا جو ہے کہ مارکٹ کے جو سب سے اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ لیں تاکہ اس کے کامپریہنسیف لی کلینیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ کروائے جائیں جس کے بعد حتمی طور پر اس کی روشنی میں ان کی رپورٹ کی اور ان کی جو اپنی اپینین ہوگی اس کی روشنی میں جو ہے وہ ہم زیادہ کیڈبلی عمران کی جو فیزیکل سائیکلوجیکل اور میٹل ہیلتھ ہیں اس کے بارے میں زیادہ اچھے طریقے سے اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں ان کی رائے کی روشنی میں جو اس کی فیزیکل پیرنس ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے اور ناقابل بیان قسم کی اس کی صحت ہے اور انشاءاللہ بارک و تعالی اس وقت ساروں سے تمام میڈیا سے اور اس کے جو صحافی کلیگز ہیں اور وہ سیکڑوں کی تعداد میں ہیں اور سیکڑوں کی تعداد میں مجھ سے بھی رابطہ کیا گیا ہے سب کی طرف سے کہ آپ اسے ملقات کروائیں اور عمران سے کسی طرح ہماری کوئی چھوٹی یا لمبی ملقات ہو سکے میری سب سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ عمران کو اور اس کی فیملی کو they have all under gone some very very serious times انتہائی ایک زندگی اور موت کی کشم کش سے صرف عمران ریاض نہیں اس کا سارا خاندان جو ہے وہ گزرے برائے مربانی ان کی پرائیویسی کو at absolute cost under every possible circumstances جو ہے وہ respect کی جائے اس وقت یہ بہت important ہے کہ جس mental traumatic situation سے پورا خاندان گزرے پٹیکلرلی جو عمران ریاض گزرے اس پہ کوئی speculation مت کی جائے رکا جائے اس کو privacy دی جائے اس کو اپنی جو پرانی اس کی طوانہ حالت تھی ہر لحاظ سے اس میں واپس آنے دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ speculation سے اور rumors سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے nightmares اس case میں face کی ہیں rumors کی صورت میں آج مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ میرے صحافی دوست کہاں پہ ہیں ساری دنیا کے جنہوں نے locally internationally repeatedly 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 they were slapping these rumors on our faces کہ عمران ریاض خان زندہ نہیں ہیں وہ international newspapers وہ international journalists جنہوں نے پوری قوم کو اور خاص کر عمران ریاض کی family اور وقلاء کے لیے دن اور رات مسیبتیں اور تکلیفیں پیدا کی کہ وہ زندہ نہیں ہیں مجھے آج بتائیں وہ کہاں پہ ہیں وہ سارے ادارے کیا وہ اپنی ذمہ داری لیں گے کیا وہ جو trauma ان کی اس منفی رویوں اور منفی خبروں کی وجہ سے جو سارا خاندان اور ساری قوم سے گزری ہے کیا اس کی وہ مافی مانگیں گے کہاں ہیں وہ سارے صحافی دوست جو بھڑ چڑ کے جو ہے وہ دن اور رات جو ہے وہ پیٹر یوز کرتے یا باقی پلیٹفارمز یوز کرتے ہوئے کہتے تھے کہ عمران ریاض قومے میں ہیں مجھے بتائیں وہ کہاں پہ ہیں آج کس کس پر میں کتنے کیس دائر کروں یا عمران ریاض اپنی طرف سے یا اس کے خاندان کی طرف سے اگر میں نے کیس دائر کرنا شروع کیے تو ہزاروں میں تعداد چلی جائے گی ان تمام صحافیوں کے خلاف یا وہ جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ان کے خلاف فوجداری مقدمے بھی آج میرے اسٹیبلش ٹینٹ کرتے ہیں اور اگر میں ڈیمیجز فائل کروں گا تو وہ بھی میرے اسٹیبلش ٹینٹ کرتے ہیں تو برائے مربانی جو ہم نے ماضی سے استقلیف سے منفی رویوں سے میڈیا کے بھی کچھ دوستوں کے بائیں لارج میڈیا جو ہمارا نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے اس نے انتہائی رسپونسیبیلٹی کے ساتھ اپنی ریپورٹنگ کیا اور اپنے ان تمام فرائز اور جو ذمہ داری ہیں اس کو ایسا طریقے سے نبایا ہے لیکن وہ جو تمام لوگ ہیں جنہوں نے نیگٹیو ریومرز کریئٹ کی ہیں نیگٹیو ریومرز کریئٹ کی ہیں مجھے بتائیں کہ کیا پھر میرا آپی سے سارے اصافیوں سے یہ مطالبہ ہے مجھے بتائیں پھر کیا ان پر سب کے کیسز دائر کیے جائیں ان کو اگزامپل سیٹ کیا جائے جو ریومرز کرتے رہے ہیں جن کے پاس کسی قسم کے نہ کوئی کریڈبل سورسز تھے نہ ہی کوئی ڈاکومنٹری مٹیریل تھا کہ وہ اپنے ورشن کو بیک اپ کر سکے تو لہٰذا یہ جو ماضی میں ساڑھے چار مہینے سے جس تکالیف سے ہم گزرے ہیں اس کی روشنی میں اس سے جو ہم نے اگر کوئی سبق سیکھا ہے کیا انسانیت کیا پروفیشنلزم ہمارے میں باقی ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو برائے مربانی اس کو ڈیمنسٹریٹ کیا جائے اور عمران ریاض کو کچھ ہفتے یا چند مہینے چھوڑ دیا جائے وقتی طور پر اس کو برائے مربانی جو ہے وہ اپنے آپ میں واپس آنے دیا جائے ہمیں اس کی زندگی اس کی جو ہیلتھ ہے اس کی جو ویل بینگ ہے وہ بہت امپورٹڈ ہے ہمارے لیے بلکل کوئی وقت نہیں ہے اس وقت یا اس سے پہلے کہ میڈیا کیا کہتا تھا یا ان کو کیا سوالات کے جوابات چاہیے جو سوالات کے جوابات جس جس کو چاہیے وہ میرے سے رافتہ کر سکتا ہے اور میں جون جون کوئی سٹیپس جو میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں اس سے انڈر ٹیک کر جائیں گے جس وقت عمران کے تمام پوسٹ ٹرومیٹک سیچوئیشن میں جو کلینیکل ٹیسٹ ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے اس میں جو شواہد جو ریپورٹس ہمارے سمنے آئیں گی اس کی بیسس پہ انشاءاللہ بارک و تعالی ہم کوئی ریزنبل اور کریڈبل اور سبسٹینشل کومنٹ کریں گے اس کے علاوہ برائے میربانی جو ہے وہ عمران ریاض کے بارے میں کسی قسم کی کوئی سپیکولیشن کوئی ریومر روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں